مراریوں کے مطابق ڈاکٹر فارق عبداللہ نہیں ہو پائیں گے حاضر ای ڈی کے سمن پر راجن رواسہ جو چکے ہیں اس پر خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ راجن کیا جانکاری مل رہی ہے جی ان کو ای ڈی سرنگر میں سمن کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی ڈاکٹر فارق عبداللہ اپنے گھر میں موجود ہیں اور ابھی ابھی جو پروینچل پریزیڈنٹ ہیں رتنلال ڈاکٹر فارق عبداللہ اپنے نواز سے نکل سکتے ہیں اب وہ سرنگر جائیں گے یہ ڈاکٹر فارق عبداللہ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن فیلحال جو ہے ڈاکٹر فارق عبداللہ اپنے جو ای ڈی کا شکنجہ کسا ہوا ہے کہیں ان کو جواب دہی تو اپنی جو ہے وہ دینی ہوگی کیونکہ دو ہزار ایک سے دو ہزار بارہ تک ویسال ڈاکٹر فارق عبداللہ ہی جمع کشمیل کرکٹ ایسوسیشن کے پریزنٹ رہے ہیں اور دو ہزار میں جب یہ معاملہ اٹھا تو اس وقت جو ہے سی بی آئی نے بھی جانچ کی دو ہزار نو دو ہزار چار اور دو ہزار نو کے بیچ ایسی کئی آہ ان کے ان کے پاس جو ہے ایسے ثبوت آئے جس میں یہ صاف ہوا کہ جو جو فنڈس بی سی سی آئی کی طرف سے جے کسی ایک کو بھیجے گئے آہ جو کی اس اس کے لیے تھے کہ یہاں پہ جو سپورٹس انفرسٹرکچر ہے خاص جو کرکٹ کے لیے یہاں گراؤنڈ بنانا ہے یا باقی انفرسٹرکچر جو اس کے لیے بنانا ہے اس کو میسیوس کیا گیا ہے کچھت اس کا جو ہے اور اسی اسی سندھرپ میں ایڈی نے دو ہزار اٹھار کے بعد اس میں منی لانڈرنگ کا جو ایک کیس ہے وہ درج کیا اور اس کے بعد لگ بک ساری ایس کروڑ کی جو پروپٹیز ہیں وہ بھی اٹیسٹ کی اور ایسے میں اب وقتن جو ہیں ڈاکٹر فارل عبداللہ کو سمن بھیجے جاتے رہے ہیں لیکن زیادہ جو کوپریٹ ڈاکٹر فارل عبداللہ نے ابھی تک اس جانچ ایجنسی کے ساتھ نہیں کیا ہے پچھلی تفہہ انہوں نے صحت کا حوالہ دیا تھا اور آج بھی وہ جمعوں میں موجود ہیں اور دیکھتا ہوگا کیا اب کچھ لمحوں کے بعد وہ یہاں سے نکلیں گے نہیں کیونکہ جو سکیورٹی اور جو ہلچل یہاں پہ بڑھی ہے تو اس سے یہی لگتا ہے اور جو یہاں اپنے جو سینئر نیتا ہے ان کو اپنے نواز پہ بلائیا ہے تو اسے لگتا ہے کہ کہ نہ کہیں منتھن جو ہے وہ اسی بات پہ ہوگا کی کیا وہ خود پیش ہوں گے یا اپنے بہاب پہ کسی ان شخص کو وہاں پہ پیش ہونے کی بات سامنے آتی ہے تو یہ تمام باتیں ہیں جو ابھی کچھ دیر کے بعد معلوم ہوں گی لیکن ابھی یہ کیاس لگائے گئے ہیں کہ ڈاکٹر فارل بات یہ ہے کہ گیارہ جنوری کو جو پچھلا سامن تھا اس میں بھی وہ حاضر نہیں ہو پائے تھے اور جو بھی بات سامنے نہیں ہو ایک خوالہ تو یہ دیا جا رہا تھا کہ وہ صحت کے گراؤن پر وہ حاضر نہیں ہو پائے تھے لیکن آج اگر وہ نہیں جاتے ہیں حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی صاف نہیں ہے کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے یا اگر اپنے نواز سے نکلے گے تو وہ کہاں جائیں گے لیکن اگر آج وہ نہیں جاتے ہے تو اس کا کیا قارن ہو سکتا ہے ممکنہ کیا لگ رہا ہے دیکھئے ہمیشہ سے جو صحت کا ہی حوالہ جو ہے ڈاکٹر فارل کبھولا کی طرف سے دیا جاتا گیا ہے کہ ان کی جو صحت ہے وہ ایک ٹھیک نہیں ہے اور جو ہماری ان کے جو سینئر نیتاؤں سے یہاں جمعوں میں بات ہوئی ہے تو انہوں نے حالانکہ ہمیں یہ کہا ہے کہ ٹیلی فون کے لیے کہا ہے کہ آج شاید ان کا جانا ممکن نہیں ہے کل جو ہے وہ سرنگر جانے والے تھے اور ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ واقعی آج جمعوں میں ہی رہتے ہیں اس سرنگر نہیں جاتے ہیں تو ایسے میں کیا ایڈی نیا سمن ایشو کرے گی کس طرح سے ایڈی اس پر کاروائی کرے گی وہ وہ بات میں پر لگے گا لیکن فیلحال جو جانچ میں جو ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ ابھی تک جو ہے انہوں نے ویسا سایوگ نہیں دیا جس طرح سے جانچ ایجنسیوں کو ان سے توقع ہے اور آج بھی بیان ان کی طرف سے نہیں آیا ہے جب بیان آ جائے گا اور کیا حوالہ دیا جاتا ہے اور کیا بات رکھی جاتی ہے وہ اسی وقت معلوم ہوگا ہماری بھی نگاہ بنی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں یا کوئی بیان دیتے ہیں میڈیا کو لیکن فیلحال وہ اپنے گھر میں موجود ہیں اور اس وقت یہی انتظار ہے کہ ان کا کافلہ جب یہاں سے نکلے تب یہ معلوم ہو پائے کہ وہ ائرپورٹ کی طرف جاتے ہیں یا کئی کسی انہیں جگہ کی طرف جاتے ہیں جی تو جو وقت تھا جو مجھے جہاں تک بتایا گیا پہلے کہ گیارہ بنجے کا ٹائم تھا ایسے میں اب گیارہ بچ کر کچھ منٹ ہو چکے ہیں وہ ابھی بھی جمبوں میں وہ ہیں تو اس کا مطلب تو یہ صاف ہو گیا کہ گیارہ بنجے کے قریب تو وہ نہیں پہنچ سکیں گے گا وہ جاتے بھی تو تو کیا یہ مان لیا جائے کہ آج وہ سمن کا رسپانس اس طرح سے نہیں دیں گے کہ حاضر ہو جائے بلکل دیکھئے چانسس بہت کم ہے کہ وہ آج ایڈی کے سمن پر وہاں پیش ہوں لیکن پھر بھی جیسے میں نے کہا ابھی صاف نہیں ہے جب وہ یہاں سے اگر نکلتے ہیں اگر بارہ بجے تک بھی وہ نہیں نکلتے ہیں اور ایک یا دو بجے نکلتے ہیں پھر تو یہ تصویر ہے وہ صاف ہو جائے گی کہ آج وہ نئی پیش ہوں گے لیکن ڈاکٹر فارغ عبداللہ جو ہیں بڑے انپرڈکٹیبل ہیں وہ کبھی بھی اپنا ڈیشن جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور وہ پہنچ بھی سکتے ہیں لیکن زیادہ امید یہی ہے کہ آج شاید وہ شاید نہ پہنچیں ایڈی کے سامنے چی بہت شکریہ آپ کا راجن تمام جانکاری کے لیے تو